آج میں نے دوسری بات ارض کرنی ہے کہ ہمارا دین کامل ہے اور ہمارے دوست جو ہے وہ بچارے پانچ چار مسئلے جانتے ہیں اور نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے تو دین اسلام کامل ہے یا نہیں آپ ہمارے پاس آئیں گے الحمدللہ ہم آپ کو دو تین سطروں میں نماز کی شرطیں تعلیم الاسلام میں لکھی دکھا دیں گے ان کے پاس سانی عمر پھرتے رہے کہ بھی ہمیں نماز کی شرطیں کسی حدیث کی کتاب میں یکجہ لکھی دکھا دیں وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے ہم آپ کو نماز کے حرکان یکجہ لکھے ہوئے دکھا دیں گے اور وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے ہم آپ کو نماز کے واجبات جن کے بتا دیں گے کہ بھئی اتنی چیزیں واجب ہیں ان کے بھولنے سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے ضرورت ہے نا واجبات کے جاننے کی لیکن وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے وہ ابھی میں کمرے میں بہتا سنا رہا تھا میرا شگر دیکھ گیا آج کل تبلیگی جماعت میں گیا ہوئے وہ کہتا ہے ایک جگہ ایک ساتھی ہم گشت میں تھے وہ جگڑنے لگا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے ہم تو دین شیخ نے لکھنے ہوئے ہیں اگر کوئی ہماری نماز میں گلتی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہم تھنڈے دیسے چنیں گے آپ کی قدر کریں گے نشان اس نے کہا کہ امام کے پیچھے صورت فاتح پڑھنی فرض ہے تم نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی اس نے اس کا دل ذرا مزید بڑھانے کے لئے جیب سے کانگز نکالا کلم نکالا اور لکھ لیا کہ امام کے پیچھے صورت فاتح پڑھنی فرض ہے جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اس کو سنایا دو تین دفعہ کہ یہی مطلع ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں گا جس طرح باقی تولیغ کروں گا یہ مطلع بھی سناوں گا لیکن اگر وہ مجھے پوچھنے کہ اس کی دلیل کہاں ہے تو آپ مجھے دو حدیثیں لکھا دیں آپ کی بڑی مہربانی ایک حدیث یہ جس کا ترجمہ ہو کہ جو امام کے پیچھے فاتح نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ایک حدیث اور دوسری یہ کہ نماز میں کل فرض ہے کتنے کل فرض ہے کیونکہ قیامت کو اللہ تعالی نے پوری نماز کا حساب لینا ہے صرف ایک فرض کا حساب تو نہیں لینا کیا کیال ہے پوری نماز کا حساب لینا ہے اب اس بیچارے کو نہ پہلی حدیث ہے نہ دوسری ہے یہ کہتے ہیں ہم نے تین چار دن یہ طریقہ رکھا دو نوجبان صبح بھیج دیتے کہ بابا جی مولی صاحب حدیث مل گیا ہے تو لکھوا دیں وہ بجائے حدیث کے گالیاں دینا شروع کر دیتا یہ بیٹھ جاتے کہ اچھا آپ کالیاں دے لیں وہ صاحب کا ادھر جائے پھر حدیث لکھا دیں آخر چوچے دن اس نے ہاتھ بان کے معافی مانگی کہ میں آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور مجھ سے حدیث نہ مانگی تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے ہم آپ کو مستحبات الگ بتا دیں گے مکروحات الگ بتا دیں گے پوری تفصیل سے تعلیم الاسلام میں آپ کو مل جائیں سندھ کے مناظرے میں پیر بدیل پیر شاہ صاحب پیر جنگے سے جو میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہی کہا میں نے کہا آپ مجھے نماز کی شرطیں کسی حدیث کتاب سے دکھا دیں میں ادھر سے لڑکہ کھلا کرتا ہوں پانچ جماعت پڑا ہوا جو تعلیم الاسلام سے شرطیں پڑھ کے سنا دے گا آپ بھی وہ ترجمے والی کتاب حدیث کی نکال لیں اور لڑکے کو دیں وہ پڑھ کے سنا دیں نہ میں پڑھوں نہ آپ پڑھے دنیا سنے کہ شرطیں کس کو آتی ہیں اور کس کو نہیں آتی چار پانچ نوجوان ان کے کھڑے ہوئے پیر سائی شرطیں سنا دو مار دی ہے اس نے ہم کو ہم دنیا میں پھرنے کے لائق نہیں رہے ہر گلی بازار میں لوگ ہم سے شرطیں پوچھیں گے اللہ کے واسطے شرطیں سنا دو پیر ساب اٹھے کہ بیس سال میرے پاس آ کر پڑھو پھر شرطیں بتاؤں گا میں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ سے بیس سال کی منظوری عمر کی اپنی بھی لے لیں میری بھی لے لیں اور بیس سال کی مجھے نماز بھی معاف کروا دے کیونکہ جب شرطیں نہیں آتی میں نے نماز بڑھ کے کیا کرنی ہے اور یہ بھی بتا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیس سال کے بعد ہی بتا کرتے تھے نماز یا اس سے تیلے نہیں بتا دیتے تھے اب پیر ساب اس شرطیں نہیں بتا سکے تو ہمارا دین الحمدللہ کامل ہے اور ہم ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جی رفع جیل سنت ہے آپ آگے اتنا پوچھ لیں کہ باقی سنتیں ذرا گن کے دکھا دیں کتنی ہے وہ قیامت تک نہیں گن سکتے تو آپ میں آپ سے پوچھتا ہوں دین کامل پر رہنا چاہیے یا کامل کو چھوڑ کر ناقص کی طرف جانا چاہیے کامل 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 تو آج میں نے یہی بات ارض کرنی ہے کہ دین الحمدللہ ہمارا کامل ہے جس طرح دین کامل ہے ہر مسئلہ بھی کامل ہی سمجھنا چاہیے پورا سمجھنا چاہیے کوئی مسئلہ ادورہ نہیں سمجھنا چاہیے اور یاد رکھئے بات سمجھنا سمجھانا مشکل نہیں ہے البتہ زد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہر چیز جو مسئلہ ہے اس میں کچھ حصہ اتفاقی ہوتا ہے کچھ حصہ اقتلافی ہوتا ہے سمجھانے کے لئے ایک مثال ہر قاتل میرا مناظرہ تھا عیسائی پادری مجھے کہنے لگا کہ آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی نبی ہونے کی ایسے دلیل بیان کریں جس کو میں توڑ نہ سکوں اور مجبور ہو جاؤں ماننے کے لئے میں نے کہا میں سو دل سناؤں گا تو ایک براسر نہیں کریں گے لیکن اگر طریقے سے بات ہو تو ایک بلیل بھی انشاء لاسر کرے گی کہ جی طریقہ کیا طریقہ یہ ہوگا کہ بہت سے نبی ایسے ہے جن کو تو بھی نبی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں مثلا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان کو نبی مانتا نا تو بھی کہ جی ہاں میں ان کے نبی ہونے کی دلیل تُو بیان کر پیمانہ تُو بنانے کہ نبوت کیسے طرح ثابت ہوتی ہے پھر انشاء اللہ عزیز اسی پیمانے پر بلکہ اس کے بڑھ پیمانہ ہوگا پہلی دلیلی بات کام کرے گی انشاء یہ بات معقول ہے یا نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نبی مانتے ہے اب ہم دلیلیں بیان کرنا شروع کر دیں وہ کہ ہمارا میار یہ نہیں ان سے کیوں نہ کہا جا کہ اچھا پیمانہ آپ کے ذمہ پیمانہ آپ بنالے تو اسی پیمانے پر حضرت پاکی نبوت ہم ثابت کرنے گے اس نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا یہ موزہ ہے ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام آگ نے پہنچے آگ نے ان کو جلایا نہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ حضرت رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے اور رومان مبارک سے پسینہ مبارک صاحب فرمایا وہ پسینے کے کتر رومان میں آگ اس کو آگ نہیں جلاتی تھی جب مہلا ہو جاتا حضرت الرس رضی اللہ نے تنور میں پھیک دیتے آگ اس کو دو کے سانف کرتی تو بھی کی طرح اور اس سے خوشبو اسی طرح آتی رہتی فرسینہ مبارک میں نے کہا عبا علیہ السلام خود آگ میں پہنچے اور حضرت خود نہیں فرسینے کے چند تکر رومان کو لگ گئے اللہ تبار تعالی نے یہ موزہ ظاہر فرمایا کہ اس کو آگ نہیں لگتی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے میں نے کیا دلیل ہے انہوں نے دریاء پر لاتھی ماری اور دریاء میں راستے بن گئے حالانکہ سارے شائزان مانتے ہے کہ دریاء پانی اپنی سطح ہمار رکھتا ہے دن کا ٹھیک ہے یہ لاتھی دریاء تک پہنچی تھی یا دور ہی رہی تھی دریاء تک پہنچی تھی پانی پر لگی دن آپ یہی کھڑے ہیں لیکن اک ترہ بتی سات ون شک کمر چاند ٹکڑے ہو گیا اور ایک نبی کے موزے سے زمین کا دریاء پھٹ جائے تو یہ موزہ مانے عیسائی بھی مانے یہودی بھی مانے مسلمان بھی مانے اور دوسرے پیغمبر کے موزے سے آسمان کا چاند ٹکڑے ہو جائے ان کی نبوت میں شک کی کوئی گنیاش ہے یہ تو اسی طرح کی بیوکوش اور ہمارکت ہے کوئی یہ آدمی کہے کہ جو زمین سے مطی کا تیل نکلتا ہے اس کے جرانے سے روشنی ہوتی ہے لیکن آسمان کا سورج روشنی نہیں دیتا جتنا فرق زمین اور آسمان میں ہے اور اس کی زبان بند ہوتی جا رہی تو بات سمجھ نہیں ہو تو پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں اتخاق ہو اسی طرح میں سویا ہوا تھا رات کے گیارہ میں نے پینچار آدمی آئے کہ ایک قادیانی سے مناظرہ ہے صبح کرنے نہیں اس نے صبح چلے جائے تو مہمان آیا کہتا میں مناظرہ کروں گا کہ چلو چلتے میں نے چھوٹی سی کتاب مرزا بشیر آمن کی لیلی خط میں نبوت کی حقیقت چلا گیا اب بیٹھ گئے میں نے کہا کس بات پر مناظرہ کرنا ہے کہ ہم کہتے ہیں نبوت جاری ہے آج کہتے ختم ہو گئی پہلے نقطہ اختلاف واضح ہو جائے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے تو پھر ہی پتہ تلے گا کہ دلیل اس نقطے کے معافی ہے یا یہ ٹھیک ہے میں نے نے کہا بیان کریں آپ بیان کریں میں نے کہا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ سلم کے بعد سہد شریعت رسول نہیں آسکتا ہے کہ غیر تشریعی نبی آسکتا ہے کہ مرزا قادیہ نہیں غیر تشریعی نبی یہ تین بات ہیں نبی یہ ٹھیک ہے میں نے کہا یہ جو لوگ دیکھاتی ہے زیادہ پڑے لکھے نہیں ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ شریعت والے نبی اور غیر شریعت والے نبی میں فرق کیا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو کہ نہیں یہ ان کو سمجھا دے تا کہ بات غیر تو ہو جائے لے کہ ان جب آپ بھی سمجھا دے میں نے وہی کتاب کھولی اس میں لکھا تھا حدیث لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بیجے آسکتا ہے نبی اور نرزا تعالی یعنی نبی ہے رسول نہیں حدیث تک اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کہاں باندھ رہا ہوں ہے دی بلکل ٹھیک ہے میں نے تین چار مرتبہ کھلانی آٹھ دی بلکل ٹھیک ہے میں کہ بسم اللہ آپ جو پہلا حصہ ہے کہ رسول نہیں آسکتا اس پر ذرا کوئی آیت پڑھے نے کون پڑھا وَمَا خَعْنَ مُحَمَّدُ الْعَبَادُ مِرْ رِجَانِكُمْ وَلَا فِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي اب اگر یہ آیت میں پڑھتا وہ سو نخرے کرتا کہ خاتم کے مہنے مہنے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اب اس نے خود ترجمہ کیا کہ آپ آخری نبی ہے جب اس نے ترجمہ کر لیا میں نے کہا کہ بھئی آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے آپ نے یہ نہیں شاہد کر لگتا کہ نبی نہیں وہ تو آپ نے سوال کر لگتا آنا ہے آیت پڑھنی تھی کہ رسول نہیں آنا خاتم مرسلین والی نبی تو ہونے ہے نبی تو آپ نے تو اُلٹ کر دیا کام اپنے خلاف حیات پر دی اب اسے ہوش ہے کہ آپ نے مجھے چکر دے دیا کہ چکر کون سا ہے جس طرح کہ نبی کا ختم ختم میں وہ تُو مانتا ہے میں نے اس پہمانہ تم سے مانگا ہے اب دیکھئے وہ کہ بس میں آگے بات نہیں کرتا میں دیکھا نہیں بات کرے تو سہی آگے چلے کہ نہیں جی آپ نے تو مجھے ایسا چکر میں ڈالا مجھے سمجھے نہیں میں کدھر جاؤ تو چکر نہیں ہوتا اصل میں چکر میں وہ لوگ ہوتے ہیں ہم بات سمجھانے کا طریقہ یہی رکھتے ہیں کہ ایک بات اس طریقے چھو کہ پہمانہ وہی بنائے اب یہ دو مثالیں میں نے عرض کی اب دیکھئے جیسے مولا اعلان فرما رہے تھے قرآن پا کی کل صورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ امام کے پیچھے ایک سو تیرہ صورتیں وہ بھی نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے نا اور ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے ایک سو تیرہ صورتیں وہ بھی نہیں پڑھتے نا اب ایک سو تیرہ صورتیں زیادہ ہیں یا ایک صورت زیادہ ہے ہم ان سے کہتے ہے کہ جو آپ 113 صورتیں نہیں پڑھتے اس پر کوئی آیت پیش کرے انہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کوئی حدیث پیش کرے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ایک تو بڑا مسئلہ پہلے حل ہو جائے دوسرے پیمانہ میں وہی بنائے تاکہ اسی پیمانے پر ہم ایک شورت کا مسئلہ جو رہ گیا بھاگی حل کر نہیں بات سمجھا رہی ہے یا نہیں رمضان شریف کی آخر میں عموم تراغی میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے نو تو